امران خان نے اس پہ آواز اٹھائی ان کو لے گئے عدالت میں تو یہ ہے پولٹیکل وپٹمائزیشن کس چیز پہ عدالت میں لے گئے اس چیز پہ کہ ایک محبت وطن پاکستانی جس نے باہر کمائی کی حلال کمائی کی ایک ایک پیسہ پاکستان لے کر کے آئے کوئی پبلک آفیس ہول نہیں کرتے تھے اس چیز پر بھی امران خان کا ایک پورا آڈٹ ہوا ایک سال تک مقدمہ چلا ایک ایک چیز ان کی دیکھی گی بچپن کی ان کی جو انہیں ایدیا ملتی تھی وہاں سے لے کے آخر تک ان کی ایک ایک چیز کا باخوبی مایکروسکوپ کی طرح جائزہ لیا گیا اور امران خان نے اللہ کے فضل سے چالیس سال پرانا ریکارڈ بھی پیش کیا ساٹھ سے زیادہ دستویزات بھی دیں ایک ایک پائی کا انہوں نے حساب دیا ایک ایک پیسے کا انہوں نے اس پیسے کا حساب دیا جو باہر سے پاکستان لے کر کے اپنا سب کچھ اور عدالت سے وہ سرخرو نکلے صادق اور امین ڈیکلیئر ہوئے لیکن دوسری طرف دوسری طرف جو پینامہ چل رہا تھا جو پینامہ چل رہا تھا اس پہ آپ نے دیکھا کہ دو چیزیں وہ دے سکے ایک وہ کتری خط جالی ایک وہ ٹرس ڈیڈ جالی اور آج تک نہیں بتا سکے ایک کاغذ دکھانا تھا کہ جو ایون فیلڈ کی اپارٹمنٹس ہیں وہ ان کے ہیں کیسے ہیں ایک کاغذ دکھانا تھا سبجیکٹ پہ بات کریں جو ایجنڈا ہے اس پہ آجا ہے پولٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہے مریم بی بی نے کہا تینکیو جیلیٹر صاحب پلیز جی آپ چونے ہو اپنی سپیچ کریں مریم بی بی نے کہا میری لنڈن میں تو کیا پاکستان میں بھی جداد نہیں ہے سبجیکٹ پہ اور پھر وہ مالکہ نکل آئیں سبجیکٹ پہ ان پیٹس کی وہ بینیفیشل اونر ان کمپنیز کی نکل آئیں ان کی مالکہ نکل آئیں تو بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ عمران خان کو دیکھیں ایک طرف ان کو دیکھیں تو پولٹیکل وکٹمائزیشن جو یہ بار بار موضوع بناتے ہیں وہ ساری تو ادھر ہوئی خیبر پختون خواہ میں پانچ سال ہماری گورنمنٹ تھی ایک کیس آپ بتائیں ہم نے کسی کو سیاستی انتقام کا نشانہ بنایا یہاں پر ہمارے ہی حکومت کے دوران یہ کہتے ہیں کیسز یہ سارے کیسز تو ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں اور جب ہماری حکومت کے دوران ہی ہمارے وزیر ایک تو یہاں بیٹھے ہوئے بابر اوان سبتین خان سینیٹر صاحب بس وہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی وزارتیں انہوں نے اپنی وزارتیں چھوڑ کے تشریف رکھیں اور اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کیا کیا آپ کے پاس ایسی کوئی مثال ہے سٹنگ وزیروں نے یہ کیا ہے تو پولٹیکل وکٹمائزیشن کی بات نہ کریں وہ یہاں پہ تو خیر یہ عالم ہے ابھی یہ بات کر رہے تھے غربت کا مہنگائی کا بلکل آج مہنگائی ہے لیکن دیکھنا ہوگا یہ مہنگائی ہیں کس وجہ سے یہ مشکل ٹائم آیا کیوں ہے اور یہ آنا تھا کس کی وجہ سے آج مہنگائی ہے ماضی کے حکمرانوں کی وجہ سے ان کی پولیسیز کی وجہ سے آج جدر پاکستان کو عمران خان لے کے جا رہے ہیں جو پہلی بار پاکستان کو دنیا میں ایک پیزرائی مل رہی ہے آج اگر ہم ایکانومی کی بھی بات کریں تو پاکستان کے بارے میں ورلڈ بینک کہتا ہے آئی ایم ایف کہتا ہے ایشن ڈیولیمنٹ بینک کہتا ہے موڈیز کہتا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی آج سٹیبل ہو گئی ہے اور اب یہ وہ پولیسیز ہیں جن کے اثارات عام آدمی تک اب جانا شروع ہوں گے اور ان کی حکومتوں نے کیا کیا کہ امیرِ شہر تو فاقوں سے مرگ عارف امیرِ شہر تو فاقوں سے مرگ عارف غریبِ شہر غریبِ شہر تو فاقوں سے مرگ عارف غریب شہر تفاقوں سے مر گئے عارف امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی اب علاج کی بات کر رہے ہیں بھائی آپ کے تو سر میں بھی درد ہوتا ہے تو آپ باہر چلے جاتے ہیں لنڈن علاج کرانے کے لیے آپ نے تو ایک ہسپٹل یہاں نہیں بنایا کہ جہاں اپنا علاج کرا سکیں نہ صرف خود جاتے ہیں بلکہ اپنے سارے لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں لیکن عالم یہ ہے کہ اپنے بچے یہاں تھے ماداری کرنے نہیں آتے وہ شہر نے کہا کہ ذرا سی طبیعت کیا ناساس ہوئی میری عباس ذرا سی طبیعت کیا ناساس ہوئی میری عباس بچے وکیل کو بلا کر لے آئے طبیب کے بجائے تو یہ یہ عباس جڑتا تو ہے تو بہرحال چیرمنٹ صاحب میں کنکلوڈ کروں گا اپنی گفتگو کو کیونکہ بڑی بڑی لمبی تقریریں ہوئی ہیں میں ٹائم دیکھ رہا ہوں چیرمنٹ صاحب پلیز مجھے تھوڑا سا تو بولنے دینا ادھے لمبی لمبی تقریریں ہوئی ہیں ہمیں بھی تھوڑا سا موقع دے دیا کریں وہ جو خزانہ بات کر رہا تھا ہمیں بنایا لوٹا پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی باہر گیا تو وہ یہ اب ملک کا حال بیان کرتے ہیں کس مو سے بیان کرتے ہیں بابا تم لوگوں نے تو یہ حالت کی ہے ملکی بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں رسک ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے اور وہ جو وہ جو دولت ہے جو پاکستان سے یہ لے کر کے گئے ہیں اس کو پاکستان لانا بہت ضروری ہے اور پھر اس پہ جو پولیکٹیکل ویکٹمازیشن کی چھتری کے نیچے چھپنے والوں روٹی امیرے شہر کے کتوں نے چھین لی روٹی امیرے شہر کے کتوں نے چھین لی فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا چہرہ بتا رہا ہے اسے بھوک نے مارا ہے چہرہ بتا رہا ہے اسے بھوک نے مارا ہے حاکم نے یہ کہا کہ کچھ کھا کے مرا ہے کچھ کھا کے مرا ہے یہ اس اس غریب کی انہوں نے یہ حالت کی ہے اور اب آگے بڑھیں گے کشمیر کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا ستر سالہ تاریخ میں آج تک کشمیر کاؤز اس طرح سے انٹرنیشنلائز نہیں ہوا جس طرح سے آج ہوا ہوا ہے آج دنیا کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہی ہے اور مزید اٹھانی چاہیے بھی پاکستان کا پہلا لیڈر مسلم امہ کا پہلا لیڈر وزیر اعظم امران خان نے جس طرح سے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے نہ صرف کشمیر کے لیے آواز اٹھائی جس انداز میں بلکہ عالم اسلام کے لیے جس انداز میں آواز اٹھائی اور حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جس طرح پوری دنیا کے سامنے لے کر گئے آج تک مسلمان دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کسی لیڈر نے اس انداز میں آواز اٹھائی ہو اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پر کشمیر کے حوالے سے بھارت کی جو جاریت ہے اس حوالے سے خاص طور پر جس طرح سے پارلیمنٹ میں عمران خان نے پانچ اگست کے بعد جو پہلی تقریر کی تھی جوائنٹ پارلیمنٹ میں اور انہوں نے بتایا تھا آر ایس ایس کی فاشد اور ریس ایس جو ایڈیالوجی ہے جو مودی کی ایڈیالوجی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جب عمران خان نے بینکاب کی بات کی آج پوری دنیا عمران خان کی آواز سے آواز ملا لی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بلکل عمران خان نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا پوری دنیا میں آج بھارت جو ہے ڈیپلومیٹکلی پولیٹکلی آئیسولیشن کی طرف جا رہا ہے جبکہ پاکستان جو ہے آج پاکستان کے ساتھ دنیا آواز ملا رہی ہے آج جو امریکن صدر ہیں وہ انڈیا کی سرزمین پر کھڑے ہوکے پاکستان کی تعریف کرتے ہیں کیا آج تک ایسا ہوا پہلے آج تک کیسا یہ پاکستان حکومت کی فورن پولیسی کہیں ایک اگریسیو سٹانس کہیں کہ دنیا کو اپنے موقف پہ پاکستان لے کر کے آیا اس کے علاوہ یو این ایچ آر سی جو ہے وہاں پر پچاس ممالک نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی پاکستان کی آواز سے آواز ملائی اور بھارت کے اقتعامات کی انہوں نے ان کو کنڈیم کیا ساتھ ہی میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے آئی پی یو میں چیرمنٹ صاحب آپ تو بہخوبی جانتے ہیں چالیس ممالک نے وہاں پر کشمیر کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کیا یو این کی جو ہاؤس کمیٹی ہے آن فورن افیز وہاں پہ نشستیں ہوئیں کانگریسمنٹ نے کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی اس کے لئے بریٹش جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی باقی آپ کے سامنے ہیں ٹرکی ملیشیا امریکہ دیگر ممالک جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی اور انہوں نے کنڈیم کیا بھارتی جو اقتماعت ہیں تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے کافی زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن اسے مزید ہم سب نے آ کے لے کے جانا ہے کل پرائی منسٹر امران خان نے ایک بات کی تھی کہ اس چیز کی اوپر اپوزیشن نے بھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم آواز ہوئے اور کشمیر کاؤز کی اوپر ہم سب یونائٹڈ ہیں اور ہمیں یہی دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم یکجہ ہیں اور اس ایشو پہ ہم سب کو ہمیشہ اتحاد رکھنا چاہیے اور اتحاد کو ہی آگے لے کے جانا چاہیے جناب چیئرمین آگے بے آپ اپنی بلکل بات جو ہے وہ ختم ہی کرنے لگا ہوں لیکن ایک چیز میں جاتے ہوئے کہوں گا کہ دیکھئے اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لیڈر دیا ہے جس نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا انہوں نے جو کرنا ہے اس ملک کے لیے کرنا ہے آج امران خان نے نہ کوئی بائر پروپٹیز بنانی ہے نہ انہوں نے یہاں سے پیسے جو ہیں بائر لے کے جانے ہیں نہ امران خان نے اپنی اوپر کوئی جو شانہ شان کی خرچے ہوتے تھے جس طرح سے یہ رہتے تھے جس طرح سے پرائم منسٹر ہاؤس گورنر ہاؤزز بین الاقوامی دورے امران خان اس چیز کی نہیں امران خان اس ملک کے لیے آئے ہیں اپنے گھر میں رہتے ہیں وہاں پہ بار لگانی تھی بانڈری ادھر انہوں نے اپنی جیب سے لگائی تینکی وہ سڑک کا کام تھا باہر منی گالا کے اپنی جیب سے کروایا کوئی کیمپ آفیس لی رکھا ہوا تینکی سیر ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک لیڈر جو دن رات محنت کر رہا ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کیلئے لگا ہوا ہیں ہم سب نے ان کا ساتھ دین ہے کیونکہ ایسے لیڈرز ایک positive mindset کے ساتھ ہم اگر عمران خان کا ساتھ دیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کی تقدیب بہت جلدی بدلے گی آج ہمیں فخر ہے ایک چیز پہ جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت آج کا جو پاکستان ہے یا پی ایسے ل کی بات ہوئی میں تھوڑی سی بات کروں گا آج کا جو پاکستان ہے یہ بدلتا پاکستان ہے یہ وہ پاکستان ہے جس طرح سے عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ پورے کا پورا جو پی ایسے ل ہے پاکستان سوپر لیگ وہ پاکستان میں ہوگا پورے کا پورا لوگ کہتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے آج دیکھ لیں کہ پورے کا پورا پی ایسے ل پاکستان میں ہو رہا ہے foreign players یہاں آئے ہیں یہاں ہماری افواج پاکستان کو پورا credit جاتا ہے security forces کو پورا credit جاتا ہے کہ آج پاکستان کے وہ حلات ہیں کہ ساری ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں پاکستان میں recently international test cricket بحال ہوئی ہے پاکستان میں ہے سنتالیس سال کے بعد وہ پاکستان آئی ہے پاکستان کا ٹوریزم جو ہے وہ ڈبل ہوا ہے سی این جو دنیا کا ٹاپ لگری میکزین ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان ٹوینٹی ٹوینٹی کی نمبر ون ہولیڈی ڈیسٹینیشن ہے دنیا کی اور اس کے ساتھ ساتھ فارمر کچھ پرائم منسٹرز ہیں اور سی ایوز ہیں گلوبل کمپنیز کی وہ اپنی چھٹیاں منانے یہاں عالم جب آئے ہیں پاکستان میں آئے ہیں اور یو این کے جو سیکریٹی جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ from terrorism to tourism phenomenal comeback of پاکستان I think you should take a pride in this national pride بھی ایک چیز ہوتی ہے ہو جائے گی سیاست کر لیں گے ابھی election میں ٹائم ہے آج کل وہ کہہ رہے جی ہم نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں پہلے بھی نکل رہے تھے پتہ نہیں کدھر گے the number you have dialed is not responding at the moment please dial after four years اور اس کے بعد پھر election ہوگے پھر دوبارہ آپ نکل رہے ہوگے پھر پی ٹی آئی نے جیت کے آنا ہے لیکن ابھی آپ سیاست کو چھوڑیں آئیں یہ جو بہترین چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کی دنیا کو بتائیں آپ یقین کیجئے اگر ہم سب ملکے اپنے ملک کی positive stories کو جاگر کریں گے تو ملک بدلنے میں دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ سینیٹر جاوید عباسی صاحب جی سینیٹر جاوید عباسی صاحب جی سینیٹر جاوید عباسی صاحب بہت شکریہ جنابی چیرمن آپ نے مجھے سینیٹر جو امپورٹنٹ پوائنٹ سے بات کرنے کی اجازت دیا میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ چونکہ یہ سکس پوائنٹ مربانی کر کے آپ نے ان کو کلاب کیا ہوئے تو ہمیں تین تین منٹ سب پر بات کریں تاکہ اتنا ٹائم مل جائے کہ ہم اپنی بات مکمل کریں جاوید عباسی صاحب بڑی مہربانی بس جتنی جلدی ہو کنکلوڈ کریں جی جی جنابی چیرمن آج پاکستان کے طول عرض میں پاکستان کے لوگ ریاست مدینہ کے دعوے داروں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا کیا جرم تھا ہم نے کیا غلطی کی تھی جو وعدے آپ نے ہلیکشن کمپین میں اور ہلیکشن سے پہلے ہمارے ساتھ کیے تھی اور جب جواب دینے کا وقت آتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر پھر وہ علف لیلہ کی وہی داستان یہاں بیان کرتے ہیں اور کریں گے ابھی تھوڑی دیر بعد جو پچھلے سترہ مہینے سے ہم سن رہے ہیں جنابی چیرمن جنابی چیرمن آج سب سے زیادہ پاکستان کی عوام جس خوف جس مشکلات سے گزر رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں پہلے کئی بران آئے ہیں کئی معاشی بران بھی آئے ہوں گے لیکن ہمیشہ ایک ہوپ ہوتی تھی لوگوں کو ایک لوگوں کو ایک نظر آ رہا تھا ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں یہاں سے نکال کر لے جائے گا آج جنابی چیرمن تین چیزوں نے اس پاکستان کے اندر ڈیرے ڈال لیے ہیں سب سے پہلے طوفان میں آئی اس حکومت کے آنے کے بعد سترہ مہینہ نے انہیں برپا کر دیئے پاکستان کی ساری حکومتوں کا اصحاب لگا لیں اور ان سترہ مہینے کے اب اصحاب لگائیں تو کسی ایک حکومت نے بھی کی سنداز سے پاکستان کی عام قیمتوں کی پرائیسز اس لیول پہنے لے گے جو یہ حکومت جنابی چیرمن میں لے کے گئی ہے ان سے اگر پوچھیں